پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج وزیراعظم آزاد کشمیر کو توہین عدالت میں نااہل کر دیا گیا ہے دوسری طرف پاکستان میں بھی کابینہ یا وزیراعظم جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے اور اگر توہین عدالت کی سزاوں نے ملتی ہے تو یہاں پر بھی ناہلی ہو سکتی ہے اس پر بہت ساری گفتگویں ہو رہی ہیں دوسری طرف تشریعے بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں جی یہاں پر تو اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانا تو وزیراعظم نہیں بلکہ حکومت نے نہیں مانا اور حکومت سے مراد کابینہ ہوتی ہے اور کابینہ نے بھی چونکہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیا ہے تو پھر قصور وار تو پارلیمنٹ ہوگی اگر سزا ملنی ہے تو پھر پوری پارلیمنٹ کو دی جائے یہ آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے ادھر الیکشن کمیشن نے آج چونکہ گیارہ تاریخ تھی گیارہ تاریخ کو ریپورٹ پیش کرنی تھی تو عدالت کے حکم کو اوبے کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دیا کہ جناب نہ پیسے ملے ہیں نہ سیکیورٹی ملی ہے اب بتائیے کیا کریں تو اب کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا دوسری طرح یہ قانون سازی ہوئی ہے اس قانون سازی کو بھی سپریم کورٹ میں بھی اور اسلامت ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ قانون سازی ہوئی ہے یہ عدالت کے رولز بنانے ہوتے ہیں عدالت کے معاملات میں مداخلہ تھا وہ نہیں کی جا سکتی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں اور اب شاید کل تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی بھی جائے کہ جناب آپ کا آرڈر تھا اس کو نہیں مانا گیا تو توہیر نے عدالت ہوئی ہے توہیر نے عدالت کی کاروائی شروع کی جائے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے پروگرام میں ہم عرفان قادر صاحب سے بات کریں گے سابق اٹرنیجرنل ہے ماہر قانون ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب دس تاریخ گزر گئی آج گیارہ تھی ریپورٹ پیش ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے ریپورٹ پیش کر کے کہا جناب ہمیں نہ فنڈز ملے ہیں نہ ہمیں سکیورٹی ملی ہے یعنی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا اب اگر توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے تو یہ کس کے خلاف ہوگی یہ ان تین ججز کے خلاف ہوگی چیف جسٹس کے خلاف ہوگی اور دو دوسرے ججز کے خلاف ہوگی جنہوں نے چار ججز کے آرڈر کو وائلیٹ کیا اچھا لیکن سر یہ آپ کی تشریح تو ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ تھا نہیں سوری یہ مت کہا کریں میری تشریح ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز نے خود کہا ہے کہ یہ چار تین سے فیصلہ ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں سر سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں میں کوئی بات آپ کے پروگرام میں کبھی اپنے پاس سے نہیں کرتا یا آئین سے کرتا ہوں یا عدالت کے فیصلوں سے کرتا ہوں یا جو سٹیچوٹ سے ان سے کرتا ہوں سر اب مسئلہ یہ نا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے یہ تو ایک بحث ہے نہیں سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں چار تین کا فیصلہ ہے اچھا چلیے تین دو کو نہیں مانتے وہ چلیے اگر چلیے میں تھوڑی در کے لیے الیکشن کمیشن پہ آ جاؤں تو الیکشن کمیشن میں ایک مکیل ارفان قادر کہتے ہیں یہ چار تنگ کا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کے دوسرے وکیل سجیل سواتی کہتے ہیں کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے تب ہی تو ہم نے اس کو انیشیئٹ کیا تھا بحث تو یہاں پر بھی موجود ہے نہیں لیکن عرفان قادر اور سواتی کو چھوڑ دیں سپریم کورٹ میں زیادہ جج کیا کہہ رہے ہیں چار جج کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین کا ہے جبکہ تین کہہ رہے ہیں تین دو کا ہے تو چار کی بات مانیں گے کہ تین کی مانیں گے عرفان قادر کو چھوڑ دیں سواتی کو بھی چھوڑ دیں سمپل ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے تین ججز کے خلاف ہو سکتی آچہ چلیے ٹھیک ہے آچہ سر مجھے ایک پھر آپ چلیں آپ کے آرگومنٹ سے میرا زہر میکلا سوال پھر یہ آتا ہے کہ اسحاگڈار صاحب نے کل جو فینانس بل پیش کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا نے آرڈر کیا تھا کہ اکیس سرب روپے جاری کیا جائیں تو ہم پارلیمنٹ کی منظوری چاہتے ہیں کہ اکیس سرب روپے جاری کیا جائیں تو پھر تو یہ حکومت نے بھی مان نہیں لیا سپریم کورٹ کا فیصلہ تب ہی تو وہ اکیس سرب کی منظوری کے لیے گئے ہیں حکومت بہت زیادہ ایکسٹرا کوشس ہے کہ اگر کسی وقت وہ اس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کسی وقت اگر سارا سپریم کورٹ اسی ایک بیو پر اگر اگری کر گیا تو وہ بہت انہوں نے دور کی ایکسٹرا کوشن ایکسسائز کیا جس کی کہ میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں سر اب یہ ایفان کاری صاحب اب یہ فینانس بل آ گیا یہ دو صورتیں ہوں گی یا تو یہ پاس ہو جائے گا اور اکیس سرب جاری ہو جائیں گے تو اگر یہ اکیس سرب جاری ہو جائیں گے تو چلیں پندہ دن تاخیر صحیح چودہ مئی کو نہ صحیح اٹھائیس مئی کو الیکشن پر ہو جائیں گے اور دوسری صورت میں اگر یہ منظور نہیں ہوتا تو ایفان صاحب یہ پاکستان کی ہسٹری کیا پہلے ہی مثال ہوگی کہ فینانس بل جو ہے وہ کوئی حکومت پاس نہیں کروا پا رہی ہوگی دیکھیں اکیس سرب جاری نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پارلیمان جو ہے قرارداد بھی وہ منظور کر چکی ہے اس بینچ کے خلاف تو وہ اکیس سرب کیوں دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ فینانس بل جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا اس لیے اس وقت سپریم کورٹ کے تین جج سپریم کورٹ سے بھی لڑے ہیں وہ پارلیمنٹ سے بھی لڑائی لے سکتے ہیں وہ متعمل ہو سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی لڑیں اور پارلیمان سے بھی لڑیں یہ تین ججز جو ہے اس وقت یہ بہت زیادہ مائنورٹی ویو ہے یہ اور ان کی بات نہیں مانی جائے گی ایفان گئے سب پھر تو ایک اور کمپلیکیشن نہیں پیدا ہو جائے گی کیونکہ حکومت یہاں پر چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر گورنمنٹ کو آرڈر کیا ہے ایک سرب جاری کرنے کا تو وہ درخواست کر رہی ہے اپنے ممبر سے پارلیمنٹ کے ممبر سے کہ وہ ایک سرب روپے جاری کرنے کی منظوری دیں لیکن اگر وہ اپنی حکومت کی منشاہ کے خلاف جاتے ہوئے اس کی منصوری نہیں دیتے جیسے کہ آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں پھر تو یہ ڈیفیکشن کاؤز کرے گا کیونکہ فائنانس بل میں تو اپنی حکومت کی پولیسی کو ماننا پڑتا ہے سر تو پھر فائنانس بل تو آنا ہی نہیں چاہیے تھرفان کاری صاحب اگر آپ کے ارگومنٹ کو مانے تو پھر آنا چاہیے یعنی جب پارلیمان میں چلا جائے گا تو پارلیمان is the last word پارلیمان کے خلاف تو کوئی نہیں نا کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی جا جی یا سپریم کورٹ کچھ کر سکے اچھا چلیے ٹھیک ہے اب مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ ultimate ہوگا لیکن دوسری طرف بالکل پارلیمنٹ جو ہے سن لے نا پارلیمان جو ہے نا پارلیمنٹ is the mother of all laws وہ کانسٹیچوشن بناتی ہے وہ کانسٹیچوشن میں ترامیم کرتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور سپریم کورٹ تابع ہے اس قانون کے اور وہ جو کانسٹیچوشن کی امینڈمنٹ جو پارلیمان کرتی ہے سپریم کورٹ پارلیمان کے بھی نہیں بلکہ پارلیمان کے قانون کے بھی تابع ہے سر اب یہ اگر ایسا ہے تو یہ والی جو ڈیبیٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے رولز خود بنانے ہوتے ہیں یہ قانون سازی جو ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتی تھی یہ سلام بھائی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی آپ نے پلیز ذرا کانسٹیچوشن ہے آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے آپ فرمائیے کھولیں آرٹیکل ون نائنٹی ون کھولیں جی ون نائنٹی ون ہاں کھولیں ون نائنٹی ون میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو رولز بنائے گی وہ تابع ہوں گے ان قوانین کے جو پارلیمان بنائے گی سپریم کورٹ لوگ آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں آپ پلیز خود تو دیکھیں حسود اللہ صاحب آپ اتنا ماشاءاللہ آپ بھاریک بینی سے چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ وہ آرٹیکل ون نائنٹی ون نکال لیں کنفیوزن ہی کوئی نہیں ہے وہ آرٹ ون نائنٹی ون بلکل موجود ہے لیکن ون نائنٹی ون جو ہے سپریم کورٹ کو بھی تو اختیار دیتا بنا کہ وہ رولز بنائے گا نہیں وہ رولز تابع ہیں اس قانون کے جو پارلیمان بنائے گی اس قانون کے نیچے آ جاتے ہیں رولز اور اس کے لئے کوئی آئینی ترمیم نہیں چاہیے آپ کے خال میں نہیں نہیں بلکل نہیں چاہیے لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں سارا مس لیڈ کیا جا رہا ہے ساری قوم کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے اب بغیر یہ معاملہ تو چلا گیا نا سر عدالت میں تو چلا گیا نا اب اگر اس پر دو موقف ہیں دونوں طرف کے دلائر آئیں گے ایک دلیل یہ آئے گی کہ جی اس کے لئے آئینی ترمیم چاہیے دوسری دلیل یہ آئے گی کہ نہیں جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دوسری نہیں ہے کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی آئین میں جو لکھا ہے وہ صاف لکھا ہے یہ جو آرگومنٹ لیا گیا ہے عجیر فان صاحب وہ یہ کہ اگر آپ نے مسئلہ صرف یہ ہے کہ 184.3 میں اپیل کا حق دینا ہے تو یہ اپیل کا جو حق دینا ہے یہ تو چیف جسس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہائی کورٹس میں انٹرا کورٹ اپیل کی ایک صورت موجود ہے ایسی صورت یہاں پر مطارف کرا دیتے تو چیف جسس کے جو اختیارات ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی چیف جسس کے اختیارات پچھلے 20 سال سے مسیوز ہو رہے تھے اور سپریم کورٹ کو امپاور کرنا ضروری تھا ہم نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا ہوا تھا اور ایک فرد وائد کو مضبوط کیا ہوا تھا اب سپریم کورٹ مضبوط ہوگی یہ اچھی چیز کی ہے انہوں نے آئین کی روح کے مطابق کی ہے آچھا ارفانگائی صاحب آپ ہی جب میں توہین عدالت کی بات کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ججز کے خلاف لے گئی لیکن یہ کوئی جائے گا توہین عدالت کے لیے آپ جائیں گے حد حکومت جائے گی کہ جناب یہ چار ججز کی تین ججز نے توہین کر دی ہے تو اس کو اب سنا جائے کیس کو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی پھر کیسے ان توہین عدالت کیسے لگی اگر وہ سمجھیں گے تو وہ لگا دیں گے ان کو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کی صلح ہو میں نے تو چیف جسٹس کو کہا تھا جب میں بطور وکیل الیکشن کمیشن پیش ہوا تھا میں نے کہا تھا اپنا جو انٹرنل کانفلکٹ ہے اس کو ختم کریں ساری قوم کو اپنے مخمسے میں ڈالا ہوا ہے تو اس سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں ویسے ایفان صاحب آپ کو پتا چلا ہوگا کازی فائز صاحب اور چیف جسٹس صاحب کی پہلے وہ کانفلکٹ ریزولف کرتے اس کے بعد یہ کیس کو ٹیک اپ کرتے یہ تو ایک قسم کا سپریم کورٹ جو ہے ادارہ اس کی تذہیق جو ہے کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے جو کہ اچھی بات نہیں ہے یہ کانفلکٹ اگر سپریم کورٹ میں اس طرح سے آ جائے تو یہ کیسے ریزولف ہوتا ہے ارفان صاحب یہ سجاد علی شاہ کی ٹائم پہ ریزولف ہو گیا تھا ججز جب زیادہ ایک طرف ہو گئے تھے تو چیف جسٹس کو اس وقت انہوں نے اٹھا دیا تھا نکال دیا تھا صحیح ہے سر اگر ایک پندہ رکنی کورٹ بنتی ہے بینچ بنتا ہے اس میں سات ججز ایک فیصلہ دے دیتے ہیں اور نو ججز ایک فیصلہ دے دیتے ہیں یا آٹھ ججز اور نو آٹھ کا فیصلہ آ جاتا ہے فرض کیجئے یا تیرہ میں سے یا ابھی نو کا بنا تھا تو پانچ نہیں کیا فیصلہ صرف جو ججز اختلاف کرتے ہیں ڈائسنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ڈائسنٹنگ نوٹ کہتے ہیں اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کانفلکٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو آپ یوں کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیفرنس اوپینین ہے یہ ڈائسنٹ ہو سکتا ہے کئی دفعہ جو مائنورٹی ویو ہوتا ہے نا کئی دفعہ جی وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے مجورٹی سے بھی ایسے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ بھی پشلی دفعہ لیکن ایمپلیمنٹ مجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے سر نہیں ہوتا نا پھر مجورٹی کا میں نے کئی فیصلے ان کے روک دیئے تھے ایمپلیمنٹیشن یا بیٹرنی جنرل تھا تو میں نے ان کی ایمپلیمنٹیشن بھی کچھ فیصلوں کی روکی تھی جہاں پہ کہ وہ آئین کے خلاف انہوں نے فیصلے دے دیئے تھے ہم نے نہیں وہ باتیں ان کی مانی تھی اچھا اب سر مجھے یہ بتائیے اگر ایک اور فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ سے اور کسی پر توہینی عدالت لگ جاتی ہے تو آپ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ججز کو روک تو نہیں سکتے یہ فیصلہ دنے سے پھر کیا ہوگا اس کو بھی نہیں مانیں گے دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہا تھا نا خاتل لکھیں خاتل لکھیں تو جب خاتل لکھا گیا تھا تو کیا ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف تو کیس چالی نہیں سکتے فوجداری نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر تو پھر خاتل لکھنے اسے کیا ہوا تھا کوئی آصف زرداری صاحب پہ کوئی ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگز چل پڑی تھی یا ان کی کوئی کنوکشن ہوگی تھی وہ ایک ایکسرسائز ان فیٹلیٹی تھی نرفان صاحب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن پرائیم سٹر کو تو آرڈر ماننا پڑھتا سپریم کورٹ کا گھر جانا پڑھتا انہوں نے نہیں مانا تھا جلانی صاحب نے بھی نہیں مانا تھا انہوں نے بلکہ کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ کنٹیمٹ کا اور دوسرا فیصلہ نہیں مانا تھا تو انہوں نے استیفہ دیا تھا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے اچھا یہ بگر وہ استیفہ اس لیے دیا تھا نا سر کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ آگیا تھا کورٹ کا نہیں اگر فیصلے کی وجہ سے اگر وہ نہ اہل ہوتے تو پھر استیفہ دینے کی ضرورتی نہیں تھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے سر انہوں نے استیفہ دے دیا مگر وہ استیفہ دینے کی نوبت کیوں آئی کیوں کہ انہوں نے پتا تھا سپریم کورٹا فیصلہ آگیا تھا سپریم کورٹ بہت بدنام ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہمارا ایک ادارہ ہے ہم کیوں اس کو بدنام ہونے دیں ہم پرائیم منسٹر شیف چھوڑ دیں گے لیکن اس کی بدنامی ہم نہیں کرائیں گے سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں سے ان کی بدنام نہیں ہو رہی آج ایک پرائیم سٹر جو ہیں وہ توہین عدالت میں فارغ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اور چوہدی فواد صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کی آخری لائن میں وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان اس فیصلے سے سبق حاصل کریں گے امید کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر پاکستان اس فیصلے سے سبق حاصل کریں گے اگر ایک پرائیم منسٹر جا سکتا ہے دوسرا پرائیم منسٹر بھی جا سکتا ہے نہیں اس دفعہ انشاءاللہ پرائیم منسٹر بلکل نہیں جائیں گے نہ ہی ان پر کوئی توہین لگ سکتی ہے اور الیکشن نہیں ہوں گے جی الیکشن تب ہوں گے جب سارے ملک میں ہوں گے آہین کی جو منشعہ اس کے مطابق ہوں گے عفان صاحب آخری بات کے بتا دیجئے ایک اور بات آپ کو بتاؤں سن لیں اس میں سارا تو یہ ان کا استطلال تو یہ تھا نا کہ الیکشن جو وہ نوے دن میں ہونے چاہیے ہیں وہ تو گزر گئے نوے دن نہیں تو نوے دن تو پہلی دفعہ گزر گئے صدر نے پہلی ڈیٹ دی تھی تو وہ بھی نوے دن کے بعد باہر تھی صدر نے دی وہ بھی نوے دن کے باہر تھی پھر صدر نے دوبارہ جب سپریم کورٹ کے کہنے پر دی وہ بھی نوے دن کے باہر تھی بس سیکھ ہے یہ بتا دیں سر یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ایک سار عفان قادر صاحب اسمبلیہ پنجاب اسمبلیو خیبر پخونخواہ اسمبلی فرض کیجئے ایک ڈیٹ سال پہلے درمیان میں دو دھائی سال بعد دو صبح کے اسمبلیہ ٹوٹ جائیں پھر بھی دو ڈھائی سال وہ سمیہ خالی رہیں گی اور آخر میں جا کے جب سارے ملک میں الیکشن ہوں گے تب الیکشن ہوں گے یہ آپ کی بات بلکل درست ہے اس وقت اگر دو سال پہلے ٹوٹی ہوتی نا وہ فیکس ڈیفرنٹ تھے وہاں پہ بلکل الیکشنز اس وقت ہونے چاہیے تھے لیکن اب اتنا قریب آ گیا ہے کہ اب جو آئین کی روح ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں وہ سارے ملک میں ہونے چاہیے ہیں اس لیے دو مینے کی بات ہے اس لیے آرٹیکل ٹو ففٹی فور کو انہوک کرنا ضروری ہو گیا بہت شکریہ ارفان قادر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر باقی مہمانوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں رانا سنولا صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پرائم میسٹر کو توہین عدالت سے بچا لیا ہے کیونکہ یہ معاملہ ڈالا گیا کابینہ کے اوپر کابینہ نے بھیج دیا پارلیمنٹ میں تو اگر اب کوئی کسی کے خلاف ایکشن ہونا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے ہمارے ساتھ افتغار دورانی صاحب موجود ہیں نظیل غارش صاحب موجود ہیں سرور بارش صاحب موجود ہیں دورانی صاحب میرا پہلا سوال آپ کے لیے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کس کو سزا ملے گی امت کے پاس آرٹیکل ایٹی ون سی جو ہے جو چارج اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں اور آرٹیکل ایٹی فور جو ہے وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جتی بھی پیسے خرشتے ہیں بائی دی اینڈ آف تی ٹام فینانچل یہ آپ اس کو اپروف کرواتے ہیں جب آپ ہی لوگ حجت سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو چیف اگزیکٹیو اف تی کانٹری جو کہ پرائم منسٹر ہے میرا خالے ان کا یہ بنتا ہے کہ ان کی اوپر جو ہے وہ کرنا چاہیے کنٹیمٹ لگنی چاہیے اگر آپ دیکھئے صدر پاکستان ہے چند روز پچھلے ہفتے میں ایک خط بھی دکھا تھا اور ان کو یاد دھیانی کرائی کہ جی آپ نے جو آئینی فریضہ ہے اس کو جو ہے ڈسچارج کرنے کے لیے آپ اپنی ایفٹ جاری رکھیں گے اچھا یہ گیمکری ہے بیسیکلی رانہ صاحب جو ہے ایک چلی پورا پی ڈی ایم اوور سمارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی میں رفان قادر صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ آئین میں کہیں بھی ایک اٹھا الیکشن نہیں دکھا ہوا نوے روز کے انتخابات ہیں جیسے ہی اسیمبلیاں تعلیل ہو جاتی ہیں اچھا ابھی یہ لفاظی میں ہیں اور منخلال آئین سے انعراف کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو سوٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ انتخابات میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں اور ان کا حمد ہوسکا جواب دے چونکہ انتخابات سے تو یہ رستہ ڈونڈ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو رانہ صاحب کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی باری باری جو ہے پہلے وزیراعظم آ جائیں گے اور جو جو پھر اوپر آتے رہیں گے تو وہ یہ اپنا میرا خواہد ہے کہ جو سپریم کوٹ ہے وہ فیصلہ سناتی رہے گی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ رسپانسیبیلٹی وزیراعظم کی ہے جو کہ چیف اگزیکٹیو اف تی کنٹری ہیں اور تمام ادارے جو ہے چمہول فینس منسٹری کے دیفنس منسٹری کے سارے ان کے مطاعدہ ادارے ہیں اور سیکرٹریز جو ہیں آپ ایک فیصلہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک مصطفیہ امپیکس کیس تھا مصطفیہ امپیکس سے گورنمنٹ کے ڈیفنیشن کرتا ہے کہ گورنمنٹ سے مراد کابینہ ہے تو اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو پھر گورنمنٹ نے کی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن ملی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں اور گورنمنٹ سے مراد تو کابینہ ہے تو کابینہ کم از کم اگر سزا ملے گی تو پھر کابینہ کو ملے گی پوری کابینہ کو ایسا نہیں ہے دیکھیں جی چیف اگزیکٹیو ہے جو ثواب دیدی اختیارات جو ہیں نا وہ پرائیم منسٹر کے پاس بھی ہیں اور اگزیکٹیو اتھارٹی بھی پرائیم منسٹر کے پاس ہے سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان اس گورنمنٹ آف پاکستان پرنسیپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکریٹری فائنائنس ہیں یہ ایک فون کال کی مار ہے بیس ارب روپے دینا انہوں نے دیکھے نا اس وقت دو سو چھتیس ارب روپے روکا ہوا ہے پنجاب کا کوئی ایک سو پچھتر ارب روپے روکا ہوا ہے خیبر پختونخواہ کا پچھتر ارب روپے انہوں نے ستہ آٹھا میں دیا ہوا ہے اسی طرح کوئی ناوے ارب روپے انہوں نے ایم این ایس کو دیا ہوا ہے یہ تو میرا نہیں خیال کتنا کوئی بڑا ایشو ہے یہ جب سپریم کورڈ کے سامنے جائیں گے سیکریٹری فائنائنس بھی آ جائے گا سامنے وہ بھی بتا دے گا کہ مجھے کون سیکٹر اور پیسے کس طرف سے دیکھ سکتا ہوں جو آپ کے جو فیڈل اکاؤنٹ ہے وہ سیکریٹری فائنائنس کے کہنے پر چلتا ہے اور سپریم کورڈ اس کو ڈریکٹ کر دے گی جب آئے گا اور جس جس کی اوپر کنٹیمٹ لگنی ہے وہ بھی لگ جائے گی جس جس نے ان کو ڈیفائی کیا ہے کورڈ کی اوپر اتنا سمپل نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ آئین سے انرہاف جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا ڈیٹرمنٹل ہے ریاست کے لیے کیونکہ آج ان کو آپ راستہ دے دیں گے نوے دن سے تو نوے سے ایک سو نوے دن نوے دن سے ایک سویڈ تو کر چکا ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے تاریخ دی تھی وہ بھی نوے دن سے اوپر کی تاریخ تھی تو نوے دن سے تو نکلی گئے نا پھر آپ نے ٹو فیفٹی فور کو ایکٹیو کر دیا نوے دن سے تو آپ چلے گئے آگے جی بلکل بجا فرما رہے ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کیا لیکن آپ نے جو ہے بیس اویلیبر شنیاریوں میں انہوں نے اسے قریب قریب ڈیٹ دی ہوئی ہے آپ کی جو کیر ٹکٹ گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں وہ بائیس اپریل اور اٹھائیس اپریل کو وہ تو غاصب حکمتیں ہو جائیں گی اس کو کس تحت آپ آگے لے کے چلیں گے کیا یہ چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کی طرف مطاعت رہیں گے یہ بڑا سیریس کونچیکوئے اس طرح مزاک نہیں ہے جس طرح پی ڈی ایم کھیل رہی ہے چھیک ہے چلیں مجھے نظریل غانی صاحب یہ فرمائیے کہ جب ایک فائنانس بیل چلا گیا پارلیمنٹ کے اندر اس آگدار صاحب نکل پیش کیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اکیس عرب روپے کی منظوری دے دے تاکہ اس اکیس عرب روپے کو ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جاری کر سکیں تو اس سے دو باتیں تو تسلیم ہو گئیں ایک تو یہ کہ وہ حکومت وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو آرڈر مانتے ہیں یعنی وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک آرڈر ہے جس پر عمل ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں تب ہی تو وہ صرف منظوری چاہتے ہیں منہ تو وہ کہتے ہیں کہ بیل ہم کیسے پاس کریں پیسے ہی نہیں ہیں اب سپریم کورٹ میں کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں یہاں پر منظوری مانگ رہے ہیں پارلیمنٹ سے دیکھیں چونکہ صورتحال بہت زیادہ گنجلک ہو چکی ہے اور آئین کی تعبیر و تشریح کا ادارہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے نہ تو میڈیا اس کی تعبیر و تشریح کر سکتا ہے نہ ایکزیکٹیو اس کی تعبیر و تشریح کر سکتا ہے نہ انفراجی طور پر کوئی شخص اس کی تعبیر و تشریح کر سکتا ہے لیکن اگر آئین کی تعبیر و تشریح جو اس کا بیسک کانٹینٹ ہے اس کے بالکل برقصہ ہو رہی ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ آئین ایبرگیٹ ہوا ہے یا سبوٹ ہوا ہے یا آئی بائنس میں چلا گیا ہے کیا صورتیال سمجھی جائے گی پانچ سال کے لئے الیکشن کا مطلب ہے کہ پانچ سال کی مدت کے لئے الیکشن اور اس کا مطلب ہے کہ فل مدت کے لئے الیکشن اب اگر پہلی بات ہے کہ بارہ جنوری کو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی گئی اور چودہ اسمبلی کو وہ ڈیزالو ہو گئی یعنی کہ 48 گھنٹے گزر گئے چونکہ گورنر نے فیصلہ نہیں کیا اب اس کے بعد چودہ دن کے بعد جو ہے نوے دن جا کر بنتے ہیں چودہ مارچ کو یہ جو چودہ جنوری سے محمدہ چلا اور یہ چلا گیا پورا فروری گزر گیا فروری کے بعد مارچ گزر گیا اور اس دوران میں کوئی نہیں گیا ہے سر بحث ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ آنی چاہیے گورنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں توڑی ہے اسمبلی میں نہیں دوں گا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میں دمیداری نہیں ہے چلیں آگا رہا سو موٹو ہی لینا تھا پہلی بات یہ ہے کہ سو موٹو ہی لینا نہیں تھا اس کے اوپر الگ وہ معاملہ ہے اگر سو موٹو ہی لینا تھا تو اس کے چار دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد لے لیا جاتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کتنا زبردست قسم کا فیصلہ ہے لیکن اگر ٹھیک ہے پھر بھی نامینیشن بغیرہ بھی ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اگر یہ نوے دن کے اندر کرنا تھا تو یکم مارچ کو اگر سو موٹو لیا گیا ہے اور دو مارچ کو اگر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یکم مارچ کو اس کا فیصلہ کر دیا ہے تو سارا اب کیا ہونا ہے چودہ اپریل کو الیکشن ہو جانے چاہیے اگر چودہ اپریل کو نہیں ہوئے ہیں تو آئین کی روح جو ہے وہ وہاں سے خطا ہو گئی پھر آپ جب مرضی کر رہے ہیں نہیں اب یہ مرضی نہیں کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آئین کا آئین کی مرشاہ تھی وہ خطا ہو گئی ہے آئین کی مرشاہ نہیں پوری ہوئی ہے پھر آپ اس کے اوپر جو بھی تابع کریں آپ یہ ہے کہ اس کو منیمم بیئر منیمم ٹائم میں کرانا چاہیے یا دو سال کے بعد بھی کرانے کوئی بستہ نہیں ہے آئین تو ٹوٹ گیا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مہینہ چودہ دن سے سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ کو جب یہ فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ نوے در میں الیکشن ہونے تو پھر چودہ اپریل کو ہی الیکشن ہونے چاہیے تھے چودہ اپریل کا الیکشن ہونے چاہیے تھا جب یہ راستہ دیا گیا اور تیس اپریل آ گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سو چھے دن ہو گئے اور ایک سو چھے دن پر سب راضی ہیں پی ٹی آئی راضی ہے عمران خان راضی ہیں سر وہ چودہ اپریل اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے وقت پہ وقت پہ چیزیں نہیں کی تاریخ اناؤس نہیں ہو سکی مختلف تشریحات میں لگے رہے پھر الیکشن شیڈول یکم آج کو فیصلہ آ گیا ہے نہیں یکم آج کو فیصلہ آ گیا ہے وہ پندرہ دن ایک مہنہ اور چودہ دن باقی ہیں اور ایک مہنے چودہ دن میں آپ فیزیبل بنائے کہیں کہ وقت کم میں آپ الیکشن کرویں اور چودہ اپریل کو کرویں یہ ہوتا اگر فیصلہ اور ڈیٹ ان کو یہی کہتے آپ ڈیٹ دیں اور چودہ اپریل کی ڈیٹ دیں یہ آرڈر کر دیتے تو ہو جاتا لیکن اگر ایک سو چھے دن پر چلا گیا ہے تو پھر میں بات نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں نوے دن کے اندر نہیں ہوئیں ایک بات ہے یہ صرف ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لئے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس پھرش الیکشن لسٹیں ہوں آپ کے پاس نئی ہلکا بندیاں وہ تو ہی نہیں ہیں تو تقاضے تو ویسے بھی آئین کے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اب آئین کے تقاضے پورے کرنے کے لئے آپ اس کیا کرنا ہے یا تو آئین سے رجوع کریں یا پارلیمنٹ سے رجوع کریں اور پارلیمنٹ سے کہیں کہ جناب اس کا راستہ نکالیں پارلیمنٹ آئین کے اندر ترمیم کریں یا کانوں بنائیں پھر وہ اس کا راستہ ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتی ہے جو منشاہ تھی وہ نہیں ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے چلیے مجھے اب یہ سرور باری صاحب یہ سرور باری صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو عرفان قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ڈیٹھ سال پہلے یا ایک سال پہلے اسمیلیاں ٹوٹ جاتی دو صبحوں کی تو پھر تو وہ نوے دن کے اندر ہی ہونے تھے لیکن اب چونکہ وقت بہت قریب رہ گیا ہے اور درمیان میں وقفہ تھوڑا ہے تو اس لیے یہ الیکشنز اب ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے اس کے لیے کوئی آئین میں گنجائش موجود ہے یعنی آئین سپورٹ کر رہا ہے اس آرگومنٹ کو آپ کے خال میں اور اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارے پاس دیکھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے انتخابات میں نوے دن میں کروانے میں تاخیر پیدا ہوئی ہے وہی لوگ جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ نوے دن میں تو انتخابات نہیں ہوئے اب نوے دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ نوے دن کی شرط تو سپریم کورڑ نے خود ہی وائلیٹ کر دی یہ بڑی سٹرینج قسم کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوجک جو ہے ہمارے دوست ابھی دے رہے تھے لیکن بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسمبلی جب جب بھی ٹوٹے گی چاہے وہ ایک سال پہلے ٹوٹ جائے یا چھے ماہ پہلے ٹوٹ جائے اس کے انتخابات آئین اور قانون کے مطاوق نوے دن کے اندر ہی ہونے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پھر انتظار کیا جائے گا کہ باقی اسمبلیوں کی مدد بھی پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے کیونکہ پاکستان کے آئین میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ساورینٹی ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کی جو جو پاکستانی شہری ہیں ان کے جو متخب نمہندے ہیں ان کے ذریعے ہوگا ٹھیک تو کیا چھے ماہ تک وہ صوبہ جو ہے بغیر نمہندوں کے رہے گا پہلی بات تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے این اسی وقت گولڈن جوبلی منانے والے پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھی رہے ہیں صرف ایک وجہ ہے صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں غالباً یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ جو پارٹی برس اقتدار ہے جو پارٹیوں کا ایک کولیشن برس اقتدار ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن مینج نہیں کر سکتے ان کو معلوم ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں اور اپوزیشن کی جو پاپولیرٹی اس میں زمین آزمان کا فرق پڑ چکا ہے یہ بہت سارے اپینین پول کہہ رہے ہیں بہت سارے انڈیپینڈنٹ مبسر یہی کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی بات کریں چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ہم نے ابھی سروے کیا تھا ففٹی ٹو پرسنٹ جو پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے بلکل صحیح ہے اور الیکشن کمیشن کو اس حکم کے مطابق ووٹ ڈلوانا چاہیے الیکشن کروانے چاہیے تو معاملہ سارا باقی تو میرے نزدیک سب جو ہیں وہ بہانے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اکیس ارب روپے کی بات ہے آج ہی کئی سو ارب روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں دوسرا بہان ہے کہ سینسز یہ جو پنجاب اور خیبر پکتونخہ کے انتخابات ہوں گے یہ کسی اور سینسز کے تحت ہوں گے اور جو قومی سمجلی اور سندھ اور بلوچستان کے انتخابات ہوں گے وہ دوسرے سینسز کے ذریعے ہوں گے میرے بھائی پاکستان کے آئین میں بنیادی بات نوے دن کے انتخابات کی ہے اور بغیر اوکیر ٹیکر گورنمنٹ نوے دن سے زیادہ نہیں چل سکتی اس کے اوپر ابھی اور بحث چلے گی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہترین حال یہی ہے دنیا بھر کے سیاستدان سمجھتے ہیں ایک جمہوری ملک کے اندر کہ اگر آج وہ ہار رہے ہیں تو اگر کارکردگی جو رورنگ پارٹی ہے وہ نہیں کر پائے گی تو وہ اگلے الیکشن میں جیت کر اپوزیشن اقتدار میں آئے جائے گی اور جو اقتدار میں ہے وہ اپوزیشن میں چلی جائے گی یہ جو بنیادی فنڈامینٹل چیز ہے ایک ڈیموکریٹک گورننس میں پاکستان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت تیرہ پارٹیوں پر مشتمل ہے وہ اس بنیادی جو فلسفہ ہے جمہوریت کا اس کو وائلیٹ کر رہی گی سہی ہے لیکن ایک چیزہ درانی صاحب اب یہ ایک بحث ہوئی اور ہوتی ہے روزانہ کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ تو نوے دن سے اوپر جا نہیں سکتی لیکن یہاں پر قومی اسمبلی جوائنٹ سیشن سے ایک بل پاس ہوگا کہ جی ان حالات میں نوے دن سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اور وہ نوے دن سے اوپر بات چلی جائے گی آگے چلی جائے گی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے اب آپ اس کو جائیں جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں مختلف عدالتوں میں جائیں فورم کریں اس پر بیاس ہو اور وہ پھر لڑائی ہے یعنی چیزیں بہت زیادہ میکس اپ انٹر منگل نہیں ہو گئیں کمپلیکیٹڈ سا سنیجو نہیں بن گیا اس وقت دیکھیں یہ کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جیسے باری صاحب میں فرمایا کہ یہ جو ہے لوگ انتخابات چاہ نہیں رہے ہیں ابھی کل بڑا دکھ کی بات یہ تھی کہ سب لوگوں نے آئین کی بات کی جو گورنڈ جوبری تھی سب نے آئین کی بات کی کسی نے بھی آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کی اور ظلم خدا کا یہ تھا کہ وہ آپ کو ہمیں کل ماتم کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے پارلیمان کو کہ آپ آئین پر عمل درامت کر لیں اس سے بڑی دکھ پچاس سال بعد کیا ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا ملک جو آپ کا پارلیمان ہے جس پر پورا پارلیمان ہے بھی نہیں آدھا پارلیمان جو کہ موجود ہے جس میں یہ پی ڈی ایم حکومت میں اپوزیشن تو کوئی ہے بھی نہیں اپوزیشن تو ساری کی ساری ریزائن کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے ذات کیلئی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے کہ جب پارلیمان ذات کیلئی استعمال ہو دیکھیں کہ جب یہ آئیں انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے آگے آپ کوئی ای سی ال سے نکالا انہوں نے اس کے بعد شہباز شریف اور عمضہ شہباز کی اوپر اپنے کیس ختم کی انڈائیٹمنٹ ہو رہی تھی گیارہ اپریل کو انہوں نے ختم کی پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی پھر اوورسیز ووٹنگ رائٹ ختم کی پھر گیارہ سو ارب روپیہ جو نائب امینڈمنٹ تھی وہ انہوں نے ختم کی ابھی ایک سو چراسے تین جو ہے وہ استقاق ہے پارلیمان کا لیکن ٹائمنگر اس کی دیکھ لیں یہ ساری ذاتی مفاد کیلئی ہو رہا ہے جو میرا نہیں خیال ہے کہ جو سسٹین کر سکتا ہے کیونکہ اگر پارلیمان ذاتی مفاد کیلئے آ جائے گا تو جو روح ہے جو بھاری صاحب نے فرمایا ہے جو objective resolution ہے order جو ہے کسی صورت کا بھی وہ جو will اور order ہے وہ عوام متین کرے گی یہ نمائندے جو ان کے elected ہیں وہ نہیں کرے گی عوام کہہ رہی ہے جو predominantly پاکستان میں جو اس وقت عوام کی رائے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کریں جو عینی حق ہے اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے یہ جو عرفان قادر صاحب فرما رہا تھے اٹھارویں ترمیم میں جو provincial autonomy ہیں آپ دو صوبہ یہ عطیف خوصہ صاحب جن کو پارٹیوں نے اپنے شوکاز دے رہی ہیں صرف سچ بولنے پہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ منافع ہے اٹھارویں ترمیم کے کہ ایک صوبہ جو ہے اگر اس کی پارلیمان نہیں جو ہے اسیمیلیہ تحریر ہو گئی ہیں تو آپ زبردستی دو صوبہ میں election کے انتظار کریں آپ سے election کروایں اس کی بھی منافع ہیں تو technically صرف وجہ اتنی ہیں کہ یہ جو ان کی حمد حوصلہ ہے یہ ہار بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے جی ان کا میرے ذہن میں میرا خیال یہ ہے کہ ایک مقصد یہ ہے کہ ان کی دولت بچ جائے پاکستان کا ان کا کوئی لینا دینا نہیں نہ پاکستان کی عوام سے لینا دینا ہے سب سے پہلے آئے دیکھیں اتنی ہائی inflation میں پچاس پرشنڈ ایس پی آئی چل رہی ہے آپ نے صحت کارڈ بند کر دیا آپ نے آ کے لنگر خانے بند کر دی آپ نے آ کے پناہیں گائیں بند کر دی آپ نے شروع کیا سستہ آٹا اور وہ آٹا جو کے مہنگے داموں بکر ہے اور لوگ جانے دے رہے ہیں اور وہ عزت جو آپ کی جسے کہتے ہیں عزت نفس اس کو مجروع کیا جا رہا ہے یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں ان کی کوئی دل میں درد نہیں ہے اور نہ یہ عوام کو پتا ہے عوام کو یہ پتا ہے ملت لوٹنے آتے ہیں ملت لوٹنے کے بعد اس وقت جنگ یہ ہے کہ ان کا پیسہ بچنا ہے امران خان سے حکومت میں بھی ہوا گرے تھے مگر افقار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی کیسے یہ بحث اس ملک میں جو ہو رہی ہے ہم تو اسی بحث سے بعد نہیں آ رہے کہ تین چار کا فیصلہ ہے چار تین کا فیصلہ ہے یہ تو آج بھی یہ بحث چل رہی ہے یہ آپ کوئی بھی موضوع اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے پھر یہ آئین کے مطابق نوے دن یعنی اتنی بحثیں ہیں کہ اس کا انتیجہ نکلے گا کیسے اور بات آگے بڑھے گی کیسے اس کا ایک صورت تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں ملے بیٹھیں اس کا کوئی محول آج کی تاریخ تک تو نظر آ نہیں رہا تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیسے ہیں اس پر میں نظری لغائی صاحب اور سرور باری صاحب کی رائے بھی جانتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ سارے چیزیں سپریم کورٹ کے طرف جا رہی ہیں ساری جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کرانی تھی وہ کرائی ہے پھر توہین عدالت کا معاملہ ہے یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن نے آج ریپورٹ جمع کرا دی ہے پریکٹس ان پروسیجر بل جو ہے وہ سپریم کورٹ وہ چیلنج ہو گیا ہے یہ آنے والے دنوں میں جتنا رول سپریم کورٹ کا نظیر لغاری صاحب بڑھ رہا ہے اتنا ہی کانٹروورشل بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے اور جو جت سائبان ہے سپریم کورٹ کے ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہو رہے ہیں تو چیزیں تو ہر آنے والے دن میں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں کہ اس کی اثرات ایسا لگتا کہ پاکستان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے یا ہو رہے ہیں یہ کیسے چیزیں یہ دور سلجے کی کیسے جو علج گئی ہے یقیناً بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہے اس لیے کہ افتخار چودری کے بعد سے اب تک سپریم کورٹ میں ایک نیا ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ اس نے جو اتنے بڑے لاکھوں مقدمات رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر ان مقدمات پر یا ان پیٹیشنز پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے کہ جن سے روزانہ کی بنیاد پر معاملات چل رہے ہوں میرے خیال میں ان کو بھی نمٹایا جا سکتا تھا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کیسا کنڈیکٹ کریں کس طریقے سے چلیں لیکن آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کا مور ہوتا ہے اس کے دل میں آتی ہے اور اس کے دل میں کوئی ریزن ہو نہ ہو کوئی خواہش ہو نہ ہو کوئی پتہ ہو نہ ہو کوئی اس کا قانونی راستہ ہو نہ ہو کوئی آئین اس کو کہے نہ کہے آئین تو نہیں کہا ہے نا کہ آپ منتخب ہونے کے بعد آپ منتخب کیٹے ہیں آپ ریزن کر دیں کہ مجھے مور نہیں ہے میرا میں نہیں مانتا تو پھر اس کا کیا حل ہے آئین کے پاس یا سپریم کورڈ کے پاس ایک بندہ وزیراعظم ہے اس کے خلاف تحریک عظم اعتماد آتی ہے پہلے اس کو روکنے کے لئے تمام غیر آئینی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں پھر بھی یہی سپریم کورڈ تھی نا جا آئی تھی اور اس کے خلاف یہ لاٹی اٹھا رہے ہوتے بھائی نہیں آپ نہیں کام کر سکتے یہ تو پارلیمان کا کام ہے آپ کیوں کر رہے ہیں راستے کیوں لگا دیا دالت کیوں اٹھ کر آگئے سب سب کہہ رہتے ہیں کہ جناب کیوں آگیا آگیا اب جو ہے چلیں اب وہ ہو گیا ہے ایک لیگل کانسٹیٹویشنل پروسس کے ذریعے ایک وزیراعظم کو ہٹا جائے گا پہلی زفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اور وہ وزیراعظم کیا کرتا ہے کہ جب وزیراعظم سے ہٹتا ہے تو اگلیزم کہتا ہے کہ ہم نے ریزائن کر دیا پارٹی چھوڑ دی ساری پارٹی وہیں ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جی ہم نے ریزائن کر دیا پھر ریزائن ایکسپٹ کرو ان کو کر لینا چاہیے تھا اور بائی الیکشن کرا دینا چاہیے تھے لیکن پھر بھی آئین ہمیں بتائے تو سہینہ کہ اگر ایسا ہو جائے کسی کا موڈ خراب ہو جائے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کسی کا ذہن خراب ہو جائے اور وہ ایسا کرنے لگے کہ چھوڑ منتخب ہو گیا آؤ ہم تو نہیں بیٹھے گئے ہم لانت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ کو جس میں ہم اقریت میں چلے گئے تو کیا کیا جائے اور اگر کسی کا دل ایسا ہو جائے کہ جی اپنی حکومتیں موجود ہیں اور مجھے حکومتیں نہیں چلانی ہیں بس میں ریزائن کرنا ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے فوراں بعد آپ سفلی توڑ دیں اگر ایسی صورتحال تو پھر تو آئین سے پوچھنا چاہیے جناب محترم آئین صاحب کیا آپ کے رہے ہیں آئین کیا روکتا ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد سمجھیا توڑنے سے آئین روکتا ہے کیا نہیں میں کہتا ہوں نہیں 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 میں نے روکنے کی بات نہیں کی ہے لیکن آئین کے پاس یہ ہونا چاہیے اور آندہ آئین کے بنانے والے یا آئین کو امنٹ کرنے والے یہ ضرور پیشنظر رکھیں گے کہ لاجک تو دینا بتائے تو صحیح میں کیوں توڑ رہا ہوں جنگ ہو گئی ہے ملک پر حملہ ہو گیا ہے آپ کے صوبے پر کہت آ گیا ہے ٹیڈی دل آ گیا ہے آپ کسی بھران میں چلے گئے ہیں کسی بہت بہت خطرے میں چلے گئے ہیں آپ صوبے کے اندر کسی نے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے کہ آپ کو فوراں اسمبلی توڑنے پڑ گئی ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ آپ بھران پیدا کرنا چاہتے ہیں پہلے کون اسمبلی کے اسمبلی دیکھر بھران کی طرح آپ تجویز کر رہے ہیں نا کہ آئین ترمیم آئین راستہ دے رہا ہے یہ تو آپ فرمانے ہیں کہ آئندہ کوئی لوجک دیئے بغیر اسمبلی نہ توڑی جا سکے ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے قانون میں کہ کوئی لوجک ہو تو میں یہ کہتا ہوں تھی معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادے کا موڑ کیا سا ہے لیکن یہ تو کل کی بات ہے آج تو آئندہ تو پوچھیں کہ شہزادے کا موڑ کیا ہے شہزادہ کیا چاہ رہا ہے شہزادے کے دل میں کیا ہے لیکن اب یہ جو آئندہ ہے آج تو یہ نہیں روک رہا نا سر کسی کو اپنا ثوابزیدی اختیار استعمال کرنے سے مسئلہ تو یہ ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار موجود تھا جب فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت بھی ڈیڑھ میں نہ موجود تھا آپ نوے دن کے کرتے آئین کو کہتے ہیں ہم آئین کو عبرو مند کر رہے ہیں ہمارے پاس مدت کم ہے ڈیڑھ میں نہ ہے یک کو مہاش سے لے کر چودہ اپریل تک یہ پورے کا پورا ڈیڑھ میں نہ ہے اور اس کے اندر الیکشن کروائیں وٹ کم میں تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک جی آپ نے آئین کے عبرو مند کر رہے ہیں جب آپ آئین کو ایک سو چھ دن آگے کر رہے ہیں تو اگلے ایک سو چھ میں نہ آگے کر دیں ہم کیا کر لیں گے افتخار دورانے صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام جو دونوں طرف سے حکومت کی طرف سے بھی آواز آتے ہیں کل زنداری صاحب نے بھی کہا مل بیٹھیں ڈائلوگ کریں اور شہباز شریف صاحب ہیں یہاں سے تھورٹی ڈائلوگ کرنے کے لیے آپ بھی چاہتے ہیں ڈائلوگ کیا جائے فواز شریف صاحب اس کے کئی دفعہ اشارہ دے چکے ہیں اس کی کوئی عملی صورت ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اصدر اس وقت جو ہے نا یہ اریکٹرک کی حد تک گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی حقیقت پسندانہ طور پر آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا ہے اس کام سے کیونکہ یہ دن بائے کر رہے ہیں انہوں نے تیرہ اگرس تک لے کے جانا ہے جو آخری دن اس ایم ڈی کا اس کے لیے یہ جو بیان بازی ہے وہ کر لیتے ہیں اس میں کہیں پہ بھی نہ ان کا دل کر رہا ہے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے نہ گفتگو دیکھیں آئین بلکل کلیر ہے اگر آپ نوے کی دہائی دیکھیں تو نوے کی دہائی میں ہر دو سال وہ حکومت چلی گئی تو کیا اس وقت شہزادہ کون تھا جو یہ فیصلہ کرتا تھا اس وقت کسی شہزادہ کو کسی نے کہا نہیں کہا تو یہ آئین استقاق دے رہا ہے نوے دن کا آئین میں لچک نہیں ہے جب آپ لچک دینا شروع کر دیں گے یہ بڑا سیریس وصلہ ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا ہلکہ لے رہے ہیں آپ ریاست کے جو ایک آئین ہے متفقہ طور پر جو پچاس سال پہلے اگریمنٹ ہوا ہے اس اگریمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اس میں گفتگو کیا ہونے ہیں کہ ہم نے آئین کیوں پر عمل درامت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر یہ گفتگو آئین کو سائل پر کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے بات کر دیتے ہیں اور اگری دقام آئین کو ماننے اگر یہ گفتگو ہے اگر اس طرح کا بات چیز ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا لمحے فکری ہے تمام لوگوں کے لئے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے میرا خانجو سینئر مقلا ہے لائک اتزال احسن صاحب اور سلدان عطیف خوصہ صاحب نے اس ہفتے کو ایک کانفرنس بلالی ہے جورس کی کانفرنس بلائی ہوئی ہے جو یہ گفتگو کریں گے یہ بڑا خطرناک پہلو ہے آپ اس کو ہلکا نہ لیں اگر آج یہ آئین سے احراف کر گے چاہے جو مرضی اپنے آپ کو کہے جمہوری حکومت ہے میں دیکھیں جمہوری حکومت جو بھی ہوتی ہے سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے وہ جمہور سے جاتے ہیں وہ ڈرتی نہیں ہیں عوام کے پاس جاتے ہوئے یہ بھائی جمہوری حکومت ہیں جو خوفزد ہیں اور ہر منطق نکال کے لئے کیا رہے ہیں دنیا کی ہر منطق آئین میں جو ہے ہر چیز بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے اور یہ استعقاق ہے آئین کا اور یہ استباعی جو چیف منسٹر ہیں ان کا استعقاق ہے اسیمیلیاں ڈیزولف کرنا یہ کسی کہنے نہ کہنے سے وہ آئین سے نہیں جائے گا ہاں ہاں جب اسیمیلی اس کو پراغرس میں آگے جب آئے گی اور لجڈ اسیمیلی آ جائے گی اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلوز ہے ٹھیک نہیں آپ اس کو منٹ کر لیں لیکن اس وقت آپ جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ کھلواڑ دیکھیں سپریم کورڈ پارلیمان یہ جو الیکشن کمیشن یہ سب آئین کے مطاعت ہیں یہ میرے اور آپ کی تحفظ ہے خیلی کا تحفظ آئین ہے یہ آشرافیہ اس کو ذات کے مفاعت کے لئے کھیل رہی ہے باری صاحب ایک چرانہ صلی اللہ صاحب بار بار آرگومنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرائیں گے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں ایک وقت میں کرائیں گے عمران خان کے کہنے پر نہیں کرائیں گے اسمیہ ان کے کہنے سے ٹوٹیں وجہ ان کے پاس کوئی تھی نہیں لوجک کوئی موجود نہیں تھا ملک کو انہوں نے بہران کا شکار کیا ان کے کہنے پر ہم نہیں کرائیں گے کیا اس طرح کی کوئی زد ایک آرگومنٹ کوڈ آف لاؤ میں بن سکتی ہے دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک شخص یا ایک جماعت جو ہے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کے عوام جو پائیس تئیس کروڑ کے لگ بگ ہیں ان کو کہیں کہ ہم چاہیں گے تو ہوگا ہم چاہیں گے تو نہیں ہوگا یہ کسی کی جاگیت نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا ایک ملک ہے ایک قوم ہے پاکستان کا ایک آئین ہے اس آئین میں وہ آئین جو ہے ایک سماجی معاہدہ ہے پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کی ریاست کے درمیان اور اس میں وہ ایک جماعت ہیں وہ ایک کترہ ہیں اور باقی بائیس ہزار اور لوگوں کی بنا پر یہ ملک تشکیل ہوتا ہے تو اس لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو جب کوئی بھی ہو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی مند مانی جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کی اوپر جو ہے لازم کروں گا یہ تو رویہ ہی ایک آمرانہ رویہ ہے اس کی اندر فاشزم جھلکتا ہے اور اس کو سیوٹ سوسیٹی بہت عدو اعترام کے ساتھ مسترد کرتی ہے کہ یہ بلکل زبان استعمال نہیں ہونے چاہیے کاش کے سپریم کورٹ جو ہے جب یہ الیکشن کمیشن نے اس کو جو شوڈیوز دیئے ہوا تھا اس کو کیا تھا اسی دن اس کو اس کے اوپر ایکشن لیتے اور ابھی تک شباز شریف کے خلاف ایکشن ہو چکا ہوتا کابینہ کی خلاف اگر ایکشن ہو چکا ہوتا ہے جس طرح استخاب چوری نے یوسو رزا گلانی کو تو نکال دیا لیکن اگر یہ روایت رہے کہ جو بھی لوگ بران اشرافیہ ہے اس کو عدلیہ سزا دے گی تاکہ لوگ یہ ٹھیک ہو جائیں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان ایسے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا ہمارے سامنے برطانیہ کی جو موجود کی جو ڈیویلمنٹ ہے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح وہاں پر میکنہ کارٹا سائن ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی جو مطقلہ جو ایک مطبعی وال ایوریٹنگ انہوں نے بغاوت کی تھی اسی طرح آباد میں جب عامدوں کے ووٹ کی بات تھی اورٹوں نے اپنے ووٹ کے ہاں کے لیے جہلے بھر دی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت آج یہاں پر ہم پہنچے ہیں اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں اور ججز کو جب نکالا مشرف تھے تو ہم سب لوگ روزانہ تھڑکوں پر ہوتے تھے صحیح ہے تو یہ جو روئیہ اس وقت اڈاپٹ کیا گیا ہے جو پی ڈی ایم کی کوالیشن جماتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کو یہ ازاد جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو تشکیل دیا تھا وہ آج لیکن اگر اس آئین کی بات تلطیف خوزہ صاحب کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے ان کے عہدے سے لائرز فورم جو تھا پیپلز پارٹی کا ان کے لیکن اتزاز آسن بھی بات کر دیں پاکستان کی پیپلز پارٹی کے اندر ایسی سینکڑوں آوازیں ہیں کہ اس کو دبائیں گے ابھی بڑی ایک دلچس بات افان قادر صاحب نے کی ہے افان قادر صاحب نے ابھی نظیر لغاری صاحب یہ کہا انہوں نے کہا کہ یوسف عزہ گلانی نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تھا یعنی ان کی ناہلی کا حکم بلکہ انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا تو ان کے توہین عدالت کی وجہ سے بلکہ خود ریزائن کر کے چلے گئے تھے گئے فیسے کے بعد ہی تھے تو اب بجی یہ بتا دیجئے کہ آپ کسی کو اب ناہل ہوتا ہوا یا توہین عدالت میں سزا پاتا ہوا دیکھتے ہیں اندر چند دن میں بالکل سزا ہونے چاہیے جی لغاری صاحب نہیں میں اس بات کو نہیں سمجھتا ہوں مجھے سرور بھائی صاحب سے اختلاف ہے لیکن میں اختلاف آپ کے سامنے اس بیس میں نہیں لانا چاہتا ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ایک آدمی کا اچانک مور ہوتا ہے وہ 135 سٹیٹو سے اس دفاع دے دیتا ہے کہ اس کو پسند نہیں آرہا ہے سسٹم نہیں پسند آرہا ہے یا اس کا اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں آرہا ہے اور وہ کہتا ہے میں 135 سٹیٹو سے ریزائن کر رہا ہوں پھر کہتا ہے میں حکومت میں دو حکومتوں چھوڑ رہا ہوں میں ریزائن کر رہا ہوں تو پھر کیا مطلب ہو کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ پر لانت بھیٹتا ہوں ایک ایک جلسے میں ان کے موہ سے یہ بھی نکلے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ جس کو پارلیمنٹ سے اتنا انٹریسٹ ہو اور پارلیمنٹ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے ہو اور اپوزیشن میں نہ بیٹھنے کے لیے ہو یا اقتدار ہو تو پھر رہائے صاحب یہ تو ہو گئی ہماری تشریح ایک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اب سر ایک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سارے آرگومنٹ سننے کے بعد کیونکہ آپ کی تشریح پر جائیں یا کسی کی بھی ذاتی تشریح پر جائیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر جائیں میں ذاتی ججمنٹل نہیں ہوتا ہوں میں نہیں اس پر جانا چاہتا ہوں اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا معاملہ ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے بھران خود پیدا کرتی ہے یا بہران سے ملک کچھ نکالتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا اپنا معاملہ ہے ایک بہران تو ویسے ہی پیدا ہو چکا ہے مسلسل چل رہا ہے ایک بہران سپریم کورٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کر لے لیکن یہ ہے کہ اس پر میرا کمنٹ کیا کرے گا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ اپنی مرضی ہے جس کو چاہے کر لے اگر اس کو آئین اور قانون راستہ دیتا ہے تو ضرور کر آئین نے یہ راستہ تو نہیں دیا تھا دورانی صاحب آخری کومنٹ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے خال میں توہی ہے عدالت یہاں پر لگنی چاہیے کسی کو ناہل ہو کے گھر جانا چاہیے یا کیونکہ ایسا کرنے سے شاید معاملات اور پہچیدہ ہو جائیں گے حالات ملک کے اس وقت پاکستان کے حالات شاید سپورٹ نہیں کر رہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ملک قبضے میں ہے اس آشرفیہ کے اس کا قبضہ چھوڑایا ہے اس وقت صورت میں جائے گا جب ان کو آپ سزائیں دے رہے لیں یہ آج تک زندگی میں ان کو سزائیں ہوئی نہیں ہیں اس طرح جس طرح ہونی چاہیے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ بچا رہے ہیں یہ آئین سے انعراف کر رہے ہیں اور ساروں کے ساروں کے وہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ایک بندے کی بڑا آئین مقدم ہیں اس ریاست کو بچانے کے لیے یہ میرا آپ کا یا اور پورے پاکستان کا کیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو صدا ہونی چاہیے بہت شکریہ نظیر لغاری صاحب سربربائی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے عزاز دیجئے اللہ حافظ